موسیقی سانیہاں موٹروے کے زخم ابھی تازہ تھے کہ ایک اور واقعہ رونما ہو گیا گجرات میں دورانے ڈکیتی تین ڈاکوں کی خاتون سے اس کے شوہر کے سامنے مبینہ اجتماعی زیادتی وقوع کے بعد متاثرین روپوش پولیس کا معاملہ دبانے کی کوشش تھانہ صدر جلال پور جٹا نے ابھی تک مقدمہ درج نہ کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں گجرات میں مرزا ویس بیگ سے جی مرزا ویس بیگ یہ افسوسناک واقعہ کس طرح پیش آیا جی بالکل سانیہاں موٹروے کے بعد ایک اور سانیہاں رونما ہوئے گجرات میں تھانہ صدر جلال پور جٹا کا گاؤں کوٹلا سوئیہ ہے جہاں پر رات کی تاریخی میں دورانے ڈکیتی گینگ ریپ کی واردت ہوئی ہے اور تین مسئلہ ڈکوں نے شوہر کے سامنے ہی جو ہے وہ اس کی بیوی کو ساری رات اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اور زیادتی کا شگار ہونے والا جو میہ بیوی ہے وہ وہ کوا کے بعد رپوش ہو گئے ہیں پولیس جو ہے یہ معاملہ دبانے کی کوشش کر رہی ہے موقع پر پولیس پہنچی ہے مگر ابھی تک کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کیا جا سکا جب پولیس ذرائے سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ نہ ہمیں ویکٹم کا پتہ ہے اور نہ ہی ملزمان کا پتہ ہے ہم مقدمہ درج کار کیس طرح کریں اور جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تفتیش جاری ہے جب اینی شاید سے ہماری بات ہوئی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے ڈیرے پر جا رہا تھا کہ قریبی کھیتوں میں جو ہے وہ ایک نامعلوم شخص رات کے اور زخمی آلت میں اپنے ہی ازار بند سے بند آوا تھا اس کے چہرے سے جو ہے وہ خون بھی نکا رہا تھا اور جبکہ قریب ہی ویرانے میں اس کی بیوی بھی جو ہے وہ مکمل برہنہ آلت میں جو ہے وہ بندی ہوئی تھی اس کے کانوں سے بالیاں نوچی جا چکی تھی اور زخم آلودہ تھے اینی شاید نے مزید بتایا کہ متاثرہ شخص نے اس سے بتایا کہ ہم رات کو گیرہ بجے کے قریب کسی فوتکی پر جو ہے وہ جا رہے تھے کہ رستے میں تین مسلح ڈاکوں نے انہیں گن پر رکا کانوں کی جو ہے وہ بالیاں نوچی اور نکدی چھینے کے بعد جو ہے وہ ساری رات میری بیوی کو جو ہے وہ جنسی زیادی کا نشانہ مناتے رہے جبکہ جائے وکوا پر پولیس بھی پہنچی ڈی ایس پی بھی پہنچے مگر پولیس کی دعوی سے جو ہے وہ عجیب منتق سامنے آئی تھانہ صدر جلال پوٹ جٹا کہنا ہے کہ یہ ڈکیتی کی وارداد تو ہو سکتی ہے مگر یہ گینگ ریپ کا واقعہ جو ہے وہ فسانہ رکھتا ہے جبکہ یعنی شاید نے یہ ساری باتیں پولیس کے سامنے میڈیا کو بتائیں تاہم کسی انجانے خوف کی وجہ سے ویڈیو ریکارڈنگ سے جو ہے وہ گرینہ رہا ہے اور اینی شاید کے مطابق ہی متاثرہ نامالوم میہ بیوی جو ہے وہ اب دیدہ ہو کر انہیں کہا کہ جو ہمارے سے ظلم بنا تھا وہ تو ہو شکا ہم اپنی عزت کا تماشا نہیں بنانا چاہتے اس کے بعد جو ہے وہ ملز جو وکٹم ہے وہ وہاں سے رپوش ہو گئے جبکہ ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پولیس سے جو ہے وہ وکٹم ہے ان سے تعاون کیا جا رہا ہے پولیس جو ہے وہ ان سے معاملے کو دبانے کی جو ہے وہ پولیس کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے مگر جو جلال پر جنہ کے شہر ہی ہے وہ جو ہے وہ میدان میں آئے ہیں انہوں نے پوسٹر عویزہ کر رکھے ہیں اور انصاف دنانے کی جو ہے وہ یقیندہ نہیں کرائی جا رہی ہے یہ این اے ارسٹ جو ہے وہ چودری اسیان لائی کا حلقہ ہے چودری اسیان لائی سے بھی جو ہے وہ انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ڈی پی گجرات سے بھی جو ہے وہ انصاف کے پیل کی جا رہی ہے جی